اب آئی شاہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا لیکن ابھی ودائیگی نہیں ہی تیاد نکاح ہوا حجرت سے پہلے ودائیگی و حجرت کے بعد اب اسی طرح حجرت جب کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تو یہ آپ نے راز جو ہے جب آپ کو وحی آئی کہ آپ حجرت کر لے تو آپ نے کس کو بتایا عبقر صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ گئے اور روایت میں آتا آپ چادر اڑے ہوئے تھے خاموشی سے گئے عبقر صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے آنے کا معمول تو نہیں ہے آپ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ خاص بات ہوں گی آپ بتائیے کیا معاملہ ہے کیوں اس وقت آپ یہاں آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ مجھے حجرت کا حکم ہوا ہے عبقر صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول کیا اس میں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا کہ یہ بھی حکم ہے مطلب میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں عبقر تم بھی رہوں گے اور عبقر صدیق سے اللہ کے رسول نے کہا سب گھر والوں کو باہر بھیج دو میں تمہیں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں عبقر صدیق نے کہا اللہ کے رسول یہ تمام لوگ آپ کی گھر والے ہیں اور وہاں کونکون موجود تھا اس کمرے میں عبقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اسمہ بنت عبقر رضی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی تھی وہ بھی تھی کہا یہ تو آپی کا گھر ہے یہ کوئی راز فاش کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا جہاں عبقر صدیق نے سنا وہیں ان کی بیٹی اسمہ بھی سن رہی تھی اور وہیں ان کی بیٹی عائشہ بھی اس بات کو سن رہی تھی تو گوہ شروعاتی دور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہی تھی اب جب حجرت کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا تب عائشہ رضی اللہ اللہ کے رسول کو دیکھ بھی رہی تھی رسول بھی ہے اور آپ کے شہر بھی تھے ادائی یہ بھی نہیں ہوئی تھی اس کے بعد ان دونوں بچیوں نے تیاری کی سامان وغیرہ جمع کیا کھانے پینے کا انتظام کیا بلکہ اسمہ تو بعد میں بھی کھانے پینے کا سامان دیکھ کر آتی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکشن غلط بتایا کہا کہ ہم ساؤت میں جا رہے ہیں جبکہ آپ کو جانا نورت میں تھا لیکن سفر کیسا شروع کیا ساؤت کے طرف پہلے گئے اور ایک غار کے در آپ کچھ دن چھپے رہے اور وہاں حضرت اسمہ آ کر کھانا پہنچائے وغیرہ کرتی تھی پھر اس کے بعد آپ گھوم کے نورت گئے مطلب آپ مکہ سے پہلے ساؤت گئے پھر گھوم کے مدینہ حالہ کے نورت میں تاکہ دشمن کو چکمہ دے سکے تو اس وجہ سے یہ کیا تو وہ دیا کرتی تھی لے جا کر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تائے ہوا تھا اس تائے شدہ ٹائم پر نکل گئے دونوں بچیوں کو علم ہیں ملحظت آئیشہ کو بے علم ہے حضرت اسمہ کو بے علم ہے لیکن کسی نے راز فاشنے کیا یہاں ابو جہل کو جب پتا چلا وہ آیا اور حضرت اسمہ کو جنجوڑا حضرت آئیشہ کو جنجوڑا کہاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا باپ کہاں گئے یہ لوگ حضرت اسمہ نے کہا ہمیں کیا ہوں کہاں گئے تو ابو جہل نے جو زوردار تماشا جو حضرت اسمہ کو دیا اور وہ گرگی بیچاری لیکن چھوٹی تھی ہمارے موں نہیں کھولا کہاں ہم کو نہیں پتا کہاں گئے اس کے بعد ان کے دادا ابو خوافہ وقر صدیق عزمان کے والد آگے اور کہا اور یہ نابینا تھے آ کر کہا کہ تمہارا باپ چلا گیا بھاگ گیا محمد کے ساتھ مجھے لگا تھا یہ کچھ نہ کوئی ایسا کریں گا کیا تمہارے لئے کچھ چھوڑ کر گیا ہے ماہ یعیشہ فرماتی ہے میری بہن اسمہ بڑی ہوشیار تھی اسمہ رضیرہ نے فوراں کچھ پتھر وغیرہ تھے ان کو ایک محراب میں رکھا ان پر کپڑا رھاگ دیا اس کے بعد دادا کرے دادا بہت کچھ چھوڑ گئے چلا آؤ اور دادا کو لے گئے نابینا تھے ہاتھ لگایا پتھروں پر کہا دیکھو کتنا سونہ وغیرہ چھوڑ کر گیا جو خرچ میں ہیں تو وہ بڑے خوش بہا وہ خواہ بہا کہا اچھا اتنی دولت چھوڑی ہے تو پھر تو اچھی بات جو کیا وہ زمانے میں سونہ چاندی وغیرہ ٹکڑوں کے شکل میں ہوتا تھا تو پتھر رکھ دیا وہ حس میں تو ایسی لگتا وہ کہا اچھا اتنا چھوڑ کر گیا ہے تمہارا باپ تو پھر تو ٹھیک ہی معاملہ ہے اور یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا پہلا سپورٹ اور پہلے چیز جو انہوں نے ودائیگی سے پہلے ایک چھوٹے پن میں بہرحال ایک کم عمری میں جو ہے ایک نبی کا تاؤن کیا اور اپنے شہر کا بہرحال تاؤن کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موسیقی